تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ یہ چوری کا پیسہ جب سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ارجسٹ ہو رہا تھا تو کوئی پوچھی لیتا کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں ارجسٹ ہو رہا ہے چلو کوئی عوام کا بھلا ہو جاتا اور یہ پیسہ جو ہے یہ قومی جو ہے وہ خزانے میں چلا جاتا اور آج جو ہے وہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو آگے سے مضامت کی کوشش کی گئی ہے اور جو وقالہ صاحبان تھے مجھے افسوس ہے کہ وقالہ صاحبان کو یہ بزیب نہیں دیتا کہ وہ ایک قانونی عمل کے راستے میں رکابٹ بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں لیکن بہرحال جو وہاں پہ فورسز موجود تھیں ان فورسز نے بڑے جو ہے وہ بیلنسٹ اور جو ہے وہ بیتر انداز میں جو ہے یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی اس کے علاوہ جو توشا خانہ کا کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ثابت شدہ ہے اس میں وہ جالی رسید یعنی توشا خانہ جو ہے اس میں بھی اسی وقت یہ چوری کر رہا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے یہ جھوٹے مقدمے منایا جا رہے تھے جب ان کی خواتین کو میاں نواز شریف کی بیٹی کو مریم نواز کو جو ہے وہ جیل سے باپ کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل لجائے جا رہا تھا نیب جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتاری کر رہا تھا میاں شہباز شریف کی پوری فیملی کو ان کی بیٹیاں جو کہ بلکل جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے تھے ان کی اہلیہ محترمہ کوئی خلاف جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ کاروائیاں جو ہے وہ ہو رہی تھی اس وقت یہ بدبخت جو ہے یہ خود اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور وہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں وہ ساری جو انہوں نے وہاں سے توفے جو ہے وہ چوری کیے چوری کرنے کے بعد ان کو جال سازی سے جو ہے بیرون ملک لے جایا گیا وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ آنے پانے داموں میں جو ہے وہ بیچا گیا اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے واپس آیا یا وہی سے آگے چلا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انٹیروگیشن میں جو ہے وہ آنے والی ہیں اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ثابت ہیں جالی رسید بنائی گئی وہ جالی رسید جس دکان کی بنی تھی وہ دکان کا بھی سارا قصہ جو ہے وہ کھل چکا ہے وہ دکاندار نے کہا اس نے کہا کہ نہ میں نے یہ گڑی خریدی ہے نہ میں نے جو ہے وہ یہ رسید جو ہے وہ بنا کے دی ہے تو یہ مین کیسز جو ہیں یہ کرپشن کے جو ہیں وہ اس وقت نیب کے پاس ہیں باقی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے کیسز جو ہے وہ کرپشن سے متعلقا فراغوگی جو ہے فراغوگی کا بارہ عرب رپیہ تھرو بینکنگ چینل فراغوگی نے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیا ہے سارے پیسے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے ہیں اور فراغوگی جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کی ایک فرد تھی اس کا اس کی سکوٹی کلیر تھی اس کا نام ایسے درج تھا کہ جیسے وہ فیملی میمبر ہو اس کے آنے جانے میں جو ہے وہ کوئی اسے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی تو یہ اس کی جو ہے وہ کرپشن کا حال تھا اور اب اس میں نیب جو ہے نیب نے انہیں بقیدہ نوٹس کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ کے خلاف یہ کرپشن کے الزامات ہیں ڈاکومنٹری پروفز ہیں ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہے تو آپ آئیں اور آکے شامل تفتیش ہوں کیونکہ اگر یہ شامل تفتیش ہوتے تو کیونکہ یہ کیسز جو ہیں یہ ریفرنسز جو ہیں یہ بالکل یعنی ڈاکومنٹری طور پر اوپر جو ہے ان کے پروف ہیں اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی لیکن ان کا پیش ہونا پیش ہو کے ان الزامات کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے چیلنج کر دیا ان نوٹسز کو وہ نوٹسز جو ہے وہ چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں اور وہ چلتے رہے اور بلاخر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو عمل ان ایکارڈنس وید لا ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا اور ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے اپنا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شامل تفتیش ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جس کے اوپر پھر نیب کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ لانا پڑی